دپئیاں وہان سے دپئیاں بنے جگاڑ وہان جی کا جنجال بن گئے ہیں ان جگاڑ وہانوں کی سڑک مارک سے لے کر بجار کی گلیوں تک میں بار سی آ گئی ہے یہ عوید وہان سڑک بجار اور مولوں میں دھڑلے سے چل رہے ہیں یدی ان جگاڑ وہان سے کوئی درگٹنا ہو جاتی ہے تو وہان چالک کو اسی طرح کا کوئی معاوجہ دیا جانے کا کوئی پراؤدھان بھی نہیں ہے قانون کو تاک پر رکھ کر چل رہے ان وانوں سے اگر کوئی درگٹنا ہو جاتی ہے تو ایسی استثیتی میں جمعیدار کون ہوگا سہارن کو مندر میں جو جگاڑ چل رہے ہیں ان کو لے کر کیا ساوڑھانیاں برتنی چاہیے اور اگر کوئی ایکسیڈنٹ یا درگٹنا ہو جائے اور اس میں کس مس حیپنگ ہو جائے تو اس میں کیا قانون ہے کیا برستہ ہے جگاڑ سے ہی اسپسٹ ہے جگاڑ ہمارے یہاں موٹرو بیکل ایکٹ کے انترگت پریباسیت گاڑی نہیں ہے کہنے ایک مطلب جگاڑ ایک عوید وہاں ہے جس کا نہ تو پنجی کران ہو سکتا ہے نہ اس کو فٹنس دی جا سکتی ہے نہ اس کو کسی بھی پرکار سے نہ بیتا جی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ہونے والی درگٹنایں بھی ٹھیک کسی طرح سے ہیں جگاڑ سے اگر مان لے کسی کے موت ہو جاتی ہے یا جگاڑ سے کسی ایسے واہن سے ٹکرا کر کے موت ہوتی ہے جس میں جو سامنے والا واہن پنجی کرت ہے یا واہن کے سرینے میں آتا ہے تو ایک طرف تو جگاڑ عوید باہن ہو گیا دوسری طرف جو ہمارا پنجی کرت باہن بید باہن ہو گیا ان دونوں کے بیچ میں جو بید باہن پر جو ریسوانسیبیلٹی ہوگی پرپتروں کی اس کو پورا کرتے ہوئے اس کی بیدتہ دیکھتے ہوئے بیما کمپنی اس پر جو ہے لائیویل ہوگی باہن سوامی اور باہن چارک لائیویل ہوگا جو جگاڑ ہے جو ایک بلکل سے عوید باہن ہے وہ چونکہ نہ تو بیبھاگ اس کے لیے کہیں سے ریسوانسیبیل ہو گا نہ گورنمنٹ ہو رہی ہے نہ پرساسن ہو رہا ہے اس کی منیٹرنگ اور اس پر پروارتن کاریوائی پولیس اور پروارتن کو کرنا چاہیے اس طرح کے باہن کے سنچالن پر روک لگنی چاہیے اور اس پر ہم لگاتار ابھیان چلاتے بھی پہتے ہیں ابھی پچھلے دنوں میں اس طرح کے چلنے والے باہنوں پر کاریوائی کی گئی ہے اور اس پر کاریوائی کی جاتی رہے گی اور اس پر اگر درگھٹنا میں کسی طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ سنچالن کرنے والا بیقتی مالک چالک سوئنگ جمعہ دار ہوگا اور اس پر کاریوائی کی گئی ہے